یار بہت سے لوگوں کو نا میرے بہت سے دوستوں کو ٹولز کا نہیں پتا یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے میں نے اپنے ایک دوست بیجا کلیک پہ ایک فیلڈ پہ تو جو وہاں پہ میرا سینئر تھا میرا دوست اس نے کہا یار آپ کے بندے کو تو ٹولز کا نہیں پتا ٹھیک ہے تو سیکھ جائے گا سیکھ گیا ٹھیک ہے تو لیکن پہلے تکلیف ہوتی ہے اس ویڈیو میں میں میکسیمم ٹول دکھا دوں گا تو جس سے میرے دوستوں کے کافی نالج میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں محمد شوئے بٹی آپ دیکھ رہے بٹی ٹرینکس ہے اسلام علیکم تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں چلو جو میری میرمنٹ کا ٹول ہے اس سے شروع کر لیتے ہیں یہ ہے میکرو میٹر آؤٹسائیڈ میکرو میٹر ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ لیں کافی بڑا ہے ٹھیک ہے اس میں پیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سو سے مطلب ون سے لے کے ڈیڑھ سو تک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈیفلیکشن گیج جو کرنک شافٹ ہوتی ہے وہاں پہ یوز ہوتی ہے ٹھ وہ ویبز ہوتے کرنک شافٹ کے اس میں لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو میکرو میٹر کرنک شافٹ اور یہ ہمارا اس پہ پہلے میرمنٹ کا ٹول پہ بات کرنا ہوں یہ ورنیر کے لی پر ہے ٹھیک ہے یہ آؤٹسائیڈ میکرو میٹر دیرو سے پچی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی بولتا ہے میکرو میٹر ٹھیک ہے تو صحیح ہے یہ ہماری فلر گئے جا گئی صحیح ہے اس کے بعد یہ لیڈ ویر آگئی ٹھیک ہے جو بیرن کی کرنس لیتے ہیں وہ دو میٹھڈ یہ مطلب ایک تو لیڈ ویر یوز ہو رہی ہوتی ہے دوسری ہو رہی ہوتی ہے پلاسٹک گیج ٹھیک ہے تو یہ پلاسٹک گیج ٹھیک ہے لیڈ ویر اور پلاسٹک گیج اور یہ ہمارا پولر ہے کوئی چیز فس فس جائے تو مطلب کپلنگ وغیرہ بیرنگ کوئی بھی چیز جہاں پہ جے فٹ ہو ایسے ہر مختلف سائز کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سنیپ رنگ پلائر ہے جو بیرنگ کے اوپر لاک کسی بھی چیز کے اوپر سنیپ رنگ لگا ہوتا ہے اسے نکالنے کے لی ہے ٹھیک ہے وہ یہ چیزل سیٹ ہے صحیح ہے اور یہ ہمارا شیم کٹ رہا گیا ایلن کی سیٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ سلیپ پروٹیکشن پروٹیکٹر جب ہم پسٹڈ نکالتے ہیں تو جو اس کی سلیپ کے تھرے ہمارا جو ہوتا ہے نا یار روڈ روڈ کے جو تھرےڈ ہوتے ہیں وہ نکالتے وقت پیکنگ رنگوں کو ڈیمج نہ کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیل انڈکیٹر آگیا ہے گیا ٹھیک ہے ڈیل انڈکیٹر پورا میگنٹ سٹینڈ روڈ ڈیل انڈکیٹر صحیح ہے تو یہ آگیا بیلٹ ٹینٹ بیلٹ ٹینشنر اس سے چیک کی جاتی ہے بیلٹ کی ٹینشن کتنی جو پولین کو پر بیلٹ لگے ہوتے اور یہ چیز کا یار آئی ڈونٹ نو کہ یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ تب یوز نہیں کری ٹھیک ہے آگے اس کے لائٹ آرچ ہے پیچھے اس کے یہ میگنٹ ہے کسی بھی چیز کو پکڑ لیتا ہے پیچھے اس کے میگنٹ ہے ٹھ اس کے لائٹ میں تبیٹ ہو یک رضی ہے کہ Cardi Tee 20 کے لائٹ پورا میگنٹ سٹک کی حضرت ہے یعندوں کا حضرت ہے سکر سٹ Children Kamel M کمبینیشن سپینر یوز ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کمبینیشن کے بعد ہمارا جوسرا جوسٹیر یوز ہو رہا تھا وہ سٹریکنگ سپینر یوز ہو رہا رہا ہوتا ہے اس کے بعد پائی پرینچ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے ارجس ٹیبل یہ کرو بار ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمبر دو ہمبر آپ کی فیلڈ میں یوز ہو سکتے ہیں ایک پلاسٹک کا روڑ ہمبر اور دوسرا براس ٹھیک ہے میٹل تو آپ سپارکنگ کا چانس ہوتا ہے ٹھیک اور یہ جو سپینر ہے یہ ہوتا ہے آپ کے اس کے ساتھ آتے ہیں کمپریسر کے ساتھ بڑی مشین کے ساتھ جہاں پر آپ کے بڑے نٹ ہوتے ہیں ٹھیک تو اس سے آپ کے سپینر کھلتے ہیں ٹھیک یہ اگزا فریم ہو گیا یہ آپ کے جیک ہو گیا ٹھیک تو موسٹلی ٹول میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یہ جو زیادہ تار یہ سوکٹ سیٹ اور سپینر ڈیوز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک اور یہ ہمارا ہے دوسرا پولر ٹھیک پسٹن نکالنے کے لئے ٹھیک تو کافی ٹول پڑا ہے ٹھیک یہ دیکھیں بہت سارا ٹول پڑا ہے صحیح ہے تو یہ مقصد ٹول بتانے کا یہ ہے کہ یہ پولر پڑے مختلف سائز کے ٹھیک ہے تو بتانے کا یہ ہی طریقہ ہے ٹھیک ہے آگے یہ پھر آپ کے گرینڈر آگے ٹھیک ہے یہ آپ کا بیوی گرینڈر آگے چار انچ کا یہ پینسل گرینڈر آگے پینسل گرینڈر کے آگے یہ جو ملی کٹر لگا ہوتے ٹھیک ہے تو یہ چیز اہم ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے لازمی یاد کر رکھنی ہوتی ٹھیک ہے اور یہ ٹاپ سیٹ آگے اوپن ہو جا ایک آس سے نہیں ہو رہا ٹھیک اس میں ٹاپ سیٹ ہے اس ٹیپ کی ہو گیسے یہ بڑا ٹاپ سیٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے ماؤس بھی جسے ہم بولتے ہیں اور یہ ہمارے آگے پانچ کسی چیز کو پانچ کرنا ہو ٹھیک ہے نمبر پانچ ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اس سے بہت مطلب نا ٹولز کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی کیونکہ آپ فیلڈ میں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا ٹولز کا ٹھیک ہے تو میں نے میکسیموم ٹولز دکھا دیا ہے انسائیڈ میک نہیں دکھایا آؤٹسائیڈ دکھا دیا ہے انسائیڈ میکرومیٹر ہوتا ہے آؤٹسائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میں کسی ویڈیو میں اس کی ڈیڈنگ بتاؤں گا ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ ٹیک ہے